قرآن کی دو صورتوں میں اعلان کیا گیا ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عبدی طور پر غلبے کی نسبت ادا فرمائی ہے سورہ اصاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر دین سے اوپر کر دے خواہ شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناغوار ہو اب اس آیت میں ہدایت کی تفسیر قرآن سے کی گئی ہے اور دین حق کی اسلام سے اور اظہار سے مراد حجت اور بیان کے اعتبار سے اس کو سب پر فائق کر دینا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے اپنا جو آخری دین اتارا ہے وہ کلی صداقت کا حامل ہے اس کے لئے مقدر ہے کہ وہ ہر دوسرے دین کے مقابلے میں بالا اور برتر ثابت ہو ہر دوسرا دین اس کے سامنے بے اصل ہو کر رہ جائے اظہار اسلام سے مراد تقریباً اسی قسم کا ایک نظریاتی گلبہ ہے جو موجودہ زمانے میں جمہوری طرز فکر کو بادشاہی طرز فکر پر اجتماعی ملکیت کے نظریے کو انفرادی ملکیت کے نظرے پر اور طبیعی علوم کو فلسفیانہ علوم پر حاصل ہوا ہے قرآن کا یہ بیان دور اول میں مکمل طور پر واقعہ بن چکا ہے اسلام کے ظہور نے دوسرے تمام مذاہب پر سایہ ڈال دیا اس وقت جو عدیان رائج تھے بت پرستی پارسیت یہودیت عیسائیت سب کے سب خود اپنے پیروں کی نظر میں اس طرح بے وزن ہو گئے کہ ان کی بہت بڑی اکثریت اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئی ایشیا اور افریقہ کے جن ممالک کو آج مسلم ممالک کہا جاتا ہے وہ سب نزول قرآن کے وقت غیر مسلم قوموں کی آبادیاں تھیں مگر اسلام کے برتر فکر نے ان کو اس طرح متاثر کیا کہ وہ اپنے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کے سائے میں آ گئی اسلام کی یہ برتری موجودہ زمانے میں واقعہ نہیں بن سکی اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ اس کو برتر بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی ہماری تحریکیں زیادہ تر دوسروں سے سیاسی زور آزمائی میں مصروف نہیں انہوں نے دوسروں کے اوپر اسلام کے فکری اظہار کی جدوجہد نہیں کی یہ جدوجہد اگر آج سے ہی ہونے لگ جائے تو آج ہی سے اسلام کی نئی تاریخ بننا شروع ہو جائے گی ایک شخص نماز کے لیے مسجد روانہ ہوا راستے میں کسی سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا وہ اس سے لڑنے لگا یہاں تک کہ جماعت کی نماز ختم ہو گی موجودہ زمانے کے مسلم مسلحین کی شامی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے ان کو اسلام کی مصبت دعوت کے لیے اٹھنا تھا مگر وہ بعض سیاسی شکایات سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں سے کلمی اور لسانی جنگ لڑنے میں مصروف ہو گئے ہی تشریح کر کے سیاسی زور آزمائی ہی کو این اسلام قرار دے دیا اب ہر ایک سیاست کے کاروبار میں مشغول ہے دین کے مصبت پیغام کو لے کر اٹھنے کی فرصت کسی کو نہیں ہے